ادھنے ادھیکت مہدے ایف ڈی آئی کا مددہ کول بیع پار کا مددہ نہیں ہے مانے گوپال جی ایک سکنٹ بیچ میں روکنا پڑے گا آپ کو آزا ہنچا سدن کا سمیں بڑھا دیا جائے میں سمجھتا ہم سب اس کے لئے سہمت ہوں گے مانے ادھیکت مہدے ابھی جب مانے نیتا پرتفکش بیجندر گپتا جی بول رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کی جب اس سدن کے اندر کانگریس کی سرکار تھی اور ایف ڈی آئی لانے کے لئے کانگریس نے جب پریاس کیے اس ایف ڈی آئی کے پکش میں جتنے ترک ابھی بیجندر گپتا جی نے دیئے یہ سارے ترک کانگریس کے لوگ پورے دیش کو سمجھا رہے تھے انہوں نے تین بات کہی کہ دیش کے اندر ایف ڈی آئی کے آنے سے روزگار بڑھے گا دیش کے اندر ایف ڈی آئی کے آنے سے منفیکچرنگ ہوگی اور انتطو گتوہ یہ میک ان انڈیا سے جڑا ہوا ہے تو بھارت بنے گا اس سے تین ترک انہوں نے اس کے فیور میں دیئے دیکھ چھ موڑے میں بنمتہ سے کہنا چاہتا ہوں ایف ڈی آئی آنے کے بعد کل کیا ہوگا اس پر تمام سدستوں نے چرچہ کیے لیکن اسی طرح کے ترکوں کے آدھار پر اس دیش کے اندر کانگریس پارٹی نے ماننی منموہن سنگھ کے نترت میں اسپیسال اکنومک جون بنائے اگر آپ لوگ تتھوں کو جاننے کی کوسس کریں گے اس دیش کے اندر جب آجادی کی لڑائی لڑی گئی تھی آجادی کی لڑائی کے دوران جمیداری کے خلاف آواز اٹھی تھی اور ہندوستان جب آجاد ہوا جمیداری ایولیسن ایکٹ بنا لیکن اس دیش کے اندر اسپیسال اکنومک جون پانسو پچھاپتر اسپیسال اکنومک جون کانگریس پارٹی نے بنائے منموہن سنگھ کے حکومت نے بنائے تین ترک دیئے گئے تھے کہ اگر اسپیسال اکنومک جون بنے گا تو چائنہ کی طرح سے ہندوستان کا بیاپار آگے بڑے گا اگر اسپیسال اکنومک جون بنے گا ہندوستان کے نوجوانوں کو روجگار ملے گا اگر اسپیسال اکنومک جون بنے گا ہندوستان ترقی کرے گا یہ اتحاس کے پنوں میں درج ہے کسی کو بھی دیکھنا ہے تو اس دیش کے سامنے سفید جھوٹ بولنے سے پہلے کانگریس اور منموہن سنگھ سرکار کے اس اسپیسال اکنومک جون کے پورے ادھائے کو پلٹ کر کے دیکھئے دیش کے سامنے آج کیا سچا ہی ہے پورے ہندوستان کو آج پتا چل جائے گا ہجاروں ہجار اکر جمین بڑے بڑے پیسے والوں کو دے دی گئی اس دیش کے اندر ہجاروں لوگ بھی ستھاپیت ہوئے آج تک دردر بھٹک رہے ہیں لوگ آج تک اپنے بچے کے لیے ایک جھوپڑی نہیں بنا پائے لوگ پیڑام کیا نکلا ہے آج اگر آج آڈٹ کرایا جا اس دیش کے اندر اسپیسال اکنومک جون کے کتنے بچوں کو ہندوستان کے نوجوانوں کو روجگار دیا ہے اسپیسال اکنومک جون میں کتنی فیکٹریہ لگی ہیں اسپیسال اکنومک جون میں کتنوں پڑکسن ہوتا ہے اسپیسال اکنومک جون سے پورا دیس مون ہے نہ کانگریس بولنے کو تیار ہے نہ بھاج پاپائل کھولنے کو تیار ہے کوئی سارا دیس چھپ بیٹھا ہوا سارا کا سارا دیس کا ہجاروں اکر جمین بیدیسی کمپنیاں اور دیس کے بڑے بڑے لینڈ مافیاوں کے ہاتھ میں چلی گئی اور جو بستھاپیت ہوئے اپنے نعائے کے لیے دردر بھٹکتے ہوئے آج بھی اس دیس کے اندر اس مادرے وطن کے بچے رو رہے ہیں ادھاک جی یہ دیس کی ایک سچائی یہ ایک ادھای ہے جو آج جھوٹ بولنے کی کوسس کی جا رہی ہے دیس کے سامنے لوگوں کو سرم نہیں آ رہی ہے اور میں اس بات پر جرور کہتا ہوں جس داستے کی طرف اس دیس کو لے جانے کی کوسس ہو رہی ہے یہ کوئی اف ڈی آئی کا مسئلہ کوئی سپریٹ ایجنڈا نہیں ہے اس دیس کے اندر اور پورے دنیا کے اندر نبے کے دسک میں پورے دیس کو اور پورے دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرل ایگریمنٹ ٹریڈ اینڈ ٹریف گیٹ سمجھوتا ہوا پورے دنیا کے سرمائے دارے جو سب سے طاقتور لوگ ہیں انہوں نے پورے دنیا کو آرثی گھولام بنانے کے لیے نیا آشتر بنایا نیا سنسطہ بنائی نیا تکڑم بنائی نیا کارون لکھا جس کا نام ہے گیٹ سمجھوتا جنرل ایگریمنٹ ٹریڈ اینڈ ٹریف یہ اسی دستاویج کا حصہ ہے فارن انویشمنٹ کا اسی دستاویج کا یہ حصہ ہندوستان کے تمام وہ پروڈکٹ اگر آپ سب کو یاد ہوگا نبے کے دسک کے بعد اس دیس کے اندر دنکر پرستاؤ آیا تھا دنکر پرستاؤ کے خلاف پورے دیس کے آواز اندر آواز اٹھی تھی پورے دیس نے بیروت کیا تھا لیکن اس سمیں دیس کے بکاس کے نام پر یہی منموہن سنگھ جو بانگریز کے پردار منطری بنے بیدیسی ایجنٹ کی طرح بیٹھ کر کے کام کیے لیکن میں سرم کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں منموہن سنگھ نے اس دیس کو پچاس پرسنٹ بیچا یہ موڈی دیس کو ہندر پرسنٹ بیچنے پر دلاؤ ہوا ہے اس مادر آتن کو بیچنے پر دلاؤ ہوا ہے آپ کو آشار ہوگا سبھی لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ایسا جو بھارسن منموہن سنگھ میٹھی آواز میں دھیرے دھیرے دیتے تھے وہی بھارسن کو وہ اسی سکرپٹ کو موڈی جی اپنی اجی آواز میں بولتے ہیں چہرہ ایک پارٹی الگ تھی کانگریس پارٹی بدل کے پارٹی کا نام بھارتی انتہ پارٹی ہو گیا ایک پڑھان منتری کا نام تھا مرموہن سنگھ نام بدل کے نرند موڈی ہو گیا ایجنڈا ایک چل رہا ہے ادھیاکش موڈی اس دیس کو انگریجو نے پہلے آرثک روپ سے گلام بنایا تھا اور دھیرے دھیرے اگر اتحاس کے پننوں میں آپ جاؤ گے تو اسٹ انڈیا کمپنی اس دیس کے اندر جب اپنے راجنیتک سکنجے کو کسی تھی بیاپار کرنے آئی تھی اسٹ انڈیا کمپنی اسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے نبابوں کے ہمارے جو راجہ تھے ان کے دربار میں جا کر کے سبشریلی سینہ بنایا بولا جی آپ کی سینہ کو بہتر ہم پرسکھن دیں گے انگلینڈ کی سینہ کو دیکھو انگلینڈ کی پولیس کو دیکھو کتنی اچھی ہے ہم آپ کا سائیوگ کریں گے آپ کا راجے آگے بڑھے گا دوسرا راجے اکرمان میں ہی کر پائے گا راجہ بھی آگے نباب بھی ان کے لبھاؤنے میں آگے سبشریلی سینہ بنی سینہ انگریز کی ہوتی اور تنخواہ راجہ دیتا تھا ترقی کے لیے اپنے راجے کے لیے اتحاس گواہ ہے کس کی ترقی ہوئی آج اسی ترقی کی دعائی دے رہے ہیں اسی جملے کی بات کر رہے ہیں ادیکش مہود ہے اس دیس کے اندر میں بہت بنمرتہ سے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان کی سرجمی پر قدرت نے جتنی اپجاؤ جمین دی ہے ہندوستان کے اندر دنیا کے کسی دیس کے اندر اتنی اپجاؤ جمین نہیں ہے ہندوستان کے اندر جتنی ندیاں بیٹھیں ہیں دنیا کے کم دیسوں میں اتنی ندیاں بیٹھیں ہیں ہندوستان کے پاس جتنا کھنج پدار تھے دنیا کے کم دیسوں میں اتنا خرش پدار تھے ہندوستان کے پاس جتنا مین پاور ہے دنیا کے کسی دیس کے پاس نہیں ہے اور ہندوستان کے پاس دماغ اس قدرت نے دیا ہے آئے دنیا کے سترہ دیسوں کی ارث ویوستہ ماں بھارتی کے بیٹے بیٹیاں جا کر کے چلا رہے ہیں اس بیٹے بیٹیوں کے دم پر دنیا کے ارث ویوستہ چل رہی ہے اس دیس کو بھارن ان ڈائریکٹ انویسمنٹ کی جروعہ تاخر کیوں پر رہی ہے کیا اس دیس اپنے وکاس کے لیے سنسازن ہونے کے باوجود اپنی ٹیکنالوجی بکست کرنے کی عوقات نہیں رکھتا ہے کیا یہاں کے آئے آئی ٹی میں پڑھنے والے بچے بیٹیاں ایسے ٹیکنالوجی نہیں بکست کر سکتے جس سے ہم اپنے کھیتیاں ابھی کہہ رہے تھے بھی جندر گپتا جی کسانوں کو فائدہ ہوگا لانت ہے ایسے دیس بھکت دروہیوں پر جو ایسی ٹیکنالوجی پیدا نہیں کر سکتے جو اتنی آئی ٹی ہمارے دیس کے اندر جو ہندوستان کے کسان کو آرثیق بیوستہ کو سدرن کرنے کے لئے ٹیکنالوجی دے سکے مادر بطن کی بیٹی بیٹیوں میں اتنی عوقات نہیں ہے کس کی بات کر رہے ہو آپ اس دیس کے اندر اتنی پراکرتک سمپدا ہے اتنا کھیتی باری ہے اتنی ارجہ ہے اتنی طاقت ہے سب کچھ ہے اگر اس دیس کی ساسن بیوستہ اگر آج تھان لے اپنی ٹیکنالوجی کو اس دیس کی ارث بیوستہ کی اندروف سنسادن کی اندروف بکسٹ کر لے میں کہنا چاہتا ہوں جندر جگتا جی کہہ رہے تھے امریکہ اف ڈی آئی کیوں نہیں چاہتا ہے اس دیس کی جو دنیا کی اندر سب سے بکسٹ ارث بیوستہ ہے امریکہ اف ڈی آئی کے دم پر نہیں بکسٹ ہوئی چائنہ اف ڈی آئی کے دم پر بکسٹ نہیں ہوا جہاں جہاں ایف دی آئی کے دم پر بکسٹ نہیں ہوا روہ دسیہ ایف دی آئی کے دم پر بکسٹ نہیں ہوا انگلینڈ ایف دی آئی کے دم پر بکسٹ نہیں ہوا جہاں جہاں ایف دی آئی گئی ہے وہ دیس گلاب ہوا ہے ایک اتحاس کے پننے میں دیس کا نام بتا دو جہاں پر بیدیسی پیسے کے دم پر وہ دیس دنیا کا بکسٹ دیس بناو کس کو گمراہ کر رہے ہو کس کو جھوٹ بول کر کے اس بات کے آنکھ میں ڈھکنے کی کوسس کر رہے ہو دیس چپ ہے اس لیے اس دیس کی یہ تاثیر ہے کہ بہت دیر تک ورداست کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے اپنے لوگوں میں انگری جو کا بھروسہ کر لیا سترہ سو سنتاون سے لے کر کہ انیس سو سیتالیس تک لیکن جس دن کھڑا ہوتا ہے اس دن سارے جملے باجی اور سارے ڈرامے باجی کو ختم کر دیتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو پورے دنیا کے اندر ایک پوری دنیا کو سامراج جواد کا جو نقصہ بنا ہے بیٹس ایمپرالیزم کے ختم ہونے کے بعد امریکہ کے نترکت میں دنیا کی جو سب سے بڑی بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے ایک نقصہ بنایا کہ دنیا کے اندر کیسے اپنے آرثک سامراج کو وکست کیا جائے اس کے لیے سنگٹھن بنا جس کا نام ہے جیسا ہم نے کہا ورڈ بینک اس کا سنگٹھن بنا انٹرنیشنل مارٹرنگ فنڈ بنا اس کا سنگٹھن بنا اور اس کے تحت جنرل ایگریمنٹ ریڈ اینڈ ٹیریف جس کی میں آپ کے بات کہہ رہا ہوں عدیقش مہود ہے اس کے تحت ایک ایک کر کے دیسوں کو اس میں گلام بنانے کی کوشش ہو رہی ہے سمجھوتے کرائے جا رہے ہیں سمجھوتے ایسے ہو چکے ہیں عدیقش مہود ہے وہ چیزیں سب لوگ بھول چکے ہیں دنے دنے ایسے سمجھوتے ہو رہے ہیں بھارت کے جنگلوں میں جو اوسادیاں بنتی تھی ان اوسادیوں کا پیٹنٹ آج امریکہ کے پاس ہے ان اوسادیوں کا پیٹنٹ آج جاپان کے پاس ہے ان اوسادیوں کا پیٹنٹ آج بیدیسیوں کے پاس ہے ارے جو عوصدی جندگی میں کبھی امریکہ میں بنی نہیں اس کا آج بیعپار اور اس کا مالک اور اس میں سنگل برانڈ امریکہ بن رہا ہے آپ دیش کو دیش کی ترقی کی بات کر رہے ہو ادھیکش مہودے میں کیونکہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے اندر جو جس طرف اس دیش کو لے جایا جا رہا ہے اس میں چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بھاچپا ہو ابھی چرچہ چل رہی تھی اس میں جکر کر رہے تھے کہ جب جس سمیں یہ کانگریس کام کر رہی تھی دنیا کے ان لوگوں کا وردست کانگریس اور مہنمہ سنگھ کے ہاتھ میں تھا پندرس دس سال تک حکومت پر مہنمہ سنگھ نے اس دیش میں کیا اپنے قابلیت کے دم پر نہیں ایف ڈی آئی کے انہیں دھندے باجوں اور مالکوں کے حاصل بات کے دم پر کیا اور میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں ادھیکش مہودے آج اگر پورے دیش کے بیعپاریوں کو نوٹ بندی سے ختم کرنا چاہتے ہیں اگر اس دیش کے اندر بیعپاریوں کو جیشٹی سے ختم کرنا چاہتے ہیں اگر اس دیش کے بیعپاریوں کو ایف ڈی آئی سے ختم کرنا چاہتے ہیں اگر اس دلی کے بیعپاریوں کو سننگ سے ختم کرنا چاہتے ہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس بیعپاریوں نے جنسنگ سے لے کر کے دیا جلا جلا کے جلا جلا کے جلا جلا کے جلا جلا کے آدھیوں کے بیچ میں جن بیعپاریوں نے اس بھارتی جنتہ پارٹی کو ہندوستان کی سروچ سکھر تک پہنچایا اس کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں نرینڈر موڈی کس کے دم پر ختم کرنا چاہتے ہیں اگلا چناؤ تو لڑنا ہے نرینڈر موڈی کو ادھیکش موڈے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے دنیا کے تھیلی ساہ ہیں ان کا بردھست لینے کے لیے چلن چھونے کے لیے بیدیس میں جاتے ہیں اور ان کا بردھست ان کو پرابت ہو چکا ہے ان کا بردھست قابت ہونے کے بعد یہ بیعپاریوں کو ختم کر رہے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے ہم بتا دیں گے کیونکہ وہ ہمارے بڑے آقا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ راجنیتک فائدے کے لیے اگلی سرکار بنانے کے لیے سدھا سدھا کام کیا جا رہا ہے اس میں صد روپ سے پولٹیکل لاب کے لیے اور اگر آپ کو یاد ہوگا جب ان کی ملٹی بلانڈنگ چل رہی تھی چناؤ کے دوران اس سمیں چھوٹے بیعپاریوں کے پیسے سے چندے سے ملٹی بلانڈنگ نہیں چل رہی تھی جو پورا چناؤ کا کیمپین ہوا نرندر موضی جی کا بیدیشتی کمپنیوں کے بڑے بڑے آقاوں نے اپنے اپنے کمپنی کے دم پر اس بلانڈ کو کیا اور اسی سمیں لکھت سمجھ ہوتا تھا سرکار تم بناوگے دیش بھکتی کا نورہ لگاؤگے ایجنڈا ہمارا چلے گا دیش کی گلامی کا دیش آرثی گلامی کی طرف بڑھ رہا ہے دھکچ مہود ہے اس کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرنے والی کانگریس پارٹی ہے آبھارتی جنتہ پارٹی کرنے والے منموہن سنگھ ہے آنرندر موضی دیش کے جو سچے سپوتھ ہیں دیش بھکتھ ہیں انہیں ان سارے دسمنوں سے لڑنا پڑے گا چہرہ الگ ہو سکتا ہے نام الگ ہو سکتا ہے لیکن مادر وطن کے گلامی کی جو دستاویج لکھے ان گدداروں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا یہی آج وقت کی پکار ہے یہی آج دیش کی پکار ہے انہیں سبتوں کے ساتھ اپنے بات کرتا ہوں جائے